اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نادرین اے کرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا حروف کی عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ حروف عاملہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ حروف عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم یا کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں مثلا زیدن یقومو زیدن یقومو کے معنی ہوتے ہیں زید کھڑا ہے زید مبتدہ یقومو جملہ فعلیہ خبر واقع ہے یہاں پر زیدن مرفو ہے اور یقومو بھی مرفو ہے لیکن اگر اس قوم اس طرح سے کہیں اینہ زیدن لن یقومو ہم نے زید پر انہ داخل کر دیا اور یقومو پر لن داخل کر دیا تو اس انہ اور لن داخل کرنے کے ویسے انہ کے بعد زیدن یہ زیدن ہو گیا اور لن داخل کرنے کے ویسے یقومو یقومہ ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ انہ اور لن یہ ان حروف میں سے ہیں جو عمل کرتے ہیں لہذا ان کو حروف عاملہ کہا جاتا ہے لہذا حروف عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم یا فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں حروف عاملہ کون سے حروف ہیں حروف عاملہ کی کل پانچ قسمیں ہیں پانچ قسم کے حروف ہیں جو عاملہ ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں کسی اسم میں یا فعل میں اس کے علاوہ جو باقی حروف ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں حروف عاملہ کی جو پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہیں حروف ناسخہ حروف ناسخہ یعنی وہ حروف جو مبتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں اور یہ جو حروف ناسخہ ہیں یہ بھی تین طرح کے ہیں پہلی قسم ہے حروف مشبہ بالفعل اور یہ حروف ہیں انہ انہ کا انہ لیکنہ لیتا اور لعلہ یہ ایک اور چھے حروف ہیں انہ انہ کا انہ لیکنہ لیتا لعلہ یہ چھے حروف ہیں جنہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے یہ حروف ایسے ہیں جو مبتدہ خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں ان کا کیا عمل ہوتا ہے یہ کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کسی اور موقع سے آئے گی یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ حروف عاملہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں اسی طرح سے حروف ناسخہ میں سے دوسری قسم ہے لا نفی جنس وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے یہ حرف لا بھی حروف ناسخہ میں سے ہے جو مبتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتا ہے اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے حروف ناسخہ کی تیسری قسم ہے ما لا لا تا ان یہ چار حروف ہیں اور چاروں کی چاروں حروف یہ نافیاں ہیں نفی کا معنی دیتے ہیں لئیسہ کا معنی دیتے ہیں اور یہ بھی مبتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ اور خبر کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں لہذا حروف عاملہ کی کل پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں میں سے پہلی قسم ہو گئی حروف ناسخہ کی حروف عاملہ کی دوسری قسم ہے حروف جارہ یہ وہ حروف ہیں جو کسے اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں اس کو جر دیا کرتے ہیں اور حروف جارہ یہ کل سترہ حروف ہیں یہ کل سترہ حروف ہیں اور یہ ہیں باتا کاف لام واو منذ مذ خلا ربا ہاشا من عدا فی ان على حتی اور الہ یہ حروفیں جارہ رہا ہیں جو کل سترہ حروف ہیں یہ سب کے سب اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کی عرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں ان کا کیا عمل ہوتا ہے ان کی کیا مثالیں ہیں انشاءاللہ جب مجرورات کی بحث آئے گی تو وہاں ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی یہاں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ حروف عاملہ کون کون سے ہوتے ہیں جو عمل کیا کرتے ہیں حروف عاملہ کی تیسری قسم ہے حروف نصب مدارے وہ حروف جو فعل مدارے کو نصب دیتے ہیں جب یہ فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مدارے کو منصوب کر دیتے ہیں اور یہ ہیں ان لن کی اور اذن یہ حروف ہیں جو حروف نصب مدارے کہا جاتا ہے جو فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مدارے کو منصوب کر دیتے ہیں ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ جب فعل مدارے کے اعراب کی بہت ہوگی تو وہاں پر آئے گی اسی طرح سے حروف عاملہ کی چوتھی قسم ہے حروف جزم مدارے وہ حروف جو فعل مدارے کو مجزوم کر دیتے ہیں جزم دے دیتے ہیں اور یہ حروف ہیں یہ چار حروف ہیں جو فعل مدارے کو جزم دینے والے حروف ہیں جنہیں حروف جزم مدارے کہا جاتا ہے ان کی تفاصیل ان کی مثالیں انشاءاللہ جب فعل مدارے کا اعراب کی بہت ہوگی کہ فعل مدارے کا اعراب کیا ہوتا ہے اس موقع سے انشاءاللہ بیان کھی جائیں گی اور حروف عاملہ کی پانچی اور آخری قسم ہے وہ حرف جو شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتا ہے شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتا ہے ایک حرف ہے اور وہ ہے ان شرطیہ ان شرطیہ جو شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کو جزم دیتا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کی کیا مثالیں ہیں انشاءاللہ جب جوازم کی بحث آئے گی اور جب یہ بحث ہوگی کہ فعل مدارے کو جزم دینے والے کون کون سے حروف ہیں کون کون سے عدبات ہیں انشاءاللہ اس کی تفاصیل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تو اس تفصیل سے معلوم ہو آپ کو کہ وہ حروف جو عاملہ ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں چاہے وہ اس میں عمل کرتے ہوں چاہے وہ فعل میں عمل کرتے ہوں ان حروف کی کل پانچ قسمیں ہیں حروف ناسخہ جن میں تین طرح کے حروف آتے ہیں اس کے علاوہ حروف جارہ جن کے بارے میں بتاہ سترہ حروف ہوا کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ حروف جو فعل مدارے کو نصب دیتے ہیں وہ حروف جو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور وہ حرف جو شرط و جزا دونوں کو جزم دیا کرتا ہے اب اس کے بعد آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حروف غیر عاملہ کون سے ہوتے ہیں حروف غیر عاملہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جب وہ کسی اسم یا فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عرابی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں ربط اور جوڑ کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جملے کے اندر کوئی بھی یا کسی کلمہ میں اسم یا فعل میں کوئی عرابی تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں جیسے حل حل ایک حرف ہے جو استفام کے لیے آتا ہے سوال کرنے کے لیے آتا ہے یہ حل کسی اسم پر داخل ہو جائے کسی فعل پر داخل ہو جائے لیکن اس کی عرابی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے لہذا ایسے حروف کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے حروف غیر عاملہ کون کون سے ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے حروف کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی تھی ستائی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی ابھی جن حروف عاملہ کا تذکرہ ہوا وہ حروف جو ناسخہ ہیں وہ حروف جو جارہ ہیں وہ حروف جو فعل مدارے کو نصب دیتے ہیں جو جذب دیتے ہیں جو شرط و جدا کو جذب دیتے ہیں ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب غیر عاملہ ہیں چاہے وہ حروف استفام ہوں حروف تحدید ہوں حرف تقلیل ہوں یہ جتنے حروف ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے تو جس سے پہلے آپ کے سامنے لشٹ آئی حروف عاملہ کی ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو آپ غیر عاملہ میں رکھئے وہ کسی پر داخل ہو جائیں کبھی بھی وہ عمل نہیں کرتے ہیں اب اس کے بعد حروف کے ایک اور تقسیم کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے حروف کے تین قسمیں ہیں تین طرح کے حروف ہوتے ہیں اپنے مدخول کے اعتبار سے جس کلمے پر داخل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کہ کس کلمے پر کون سا حرف داخل ہوتا ہے اور کون سا حرف داخل نہیں ہوتا ہے تو مدخول کے اعتبار سے مدخول کے اعتبار سے حروف کے تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں کبھی وہ حروف فعل پر داخل نہیں ہوتے جیسے جو بھی حروف جارہ ہیں حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ سب کے سب صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور یہ فعل پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتے دوسری قسم حروف کی وہ حروف جو صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں وہ حروف جو صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں اسم پر داخل نہیں ہوتے جیسے لم اور لن یہ حروف ایسے ہیں جو صرف اور صرف فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں یہ حروف کسی بھی اسم پر داخل نہیں ہوتے اب اس کے بعد تیسری قسم ہے ان حروف کی وہ حروف جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں اسم پر بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں فعل پر بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں جیسے حل یہ حرف ایسا ہے جو اسم پر بھی آ سکتا ہے اور فعل پر بھی آ سکتا ہے دونوں پر داخل ہو سکتا ہے تو جس پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں اگر ان کے اعتبار سم دیکھیں گے تو یہ حروف کی تین قسمیں بنتی ہیں وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں وہ حروف جو صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کا حروف جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم کی اعراب اور بنا کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں اسم مورب اسم مبنی فعل کی بارے میں ہم نے پڑھا فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں فعل مورب اور فعل مبنی اعراب اور بنا کے اعتبار سے حروب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اعراب اور بنا کے اعتبار سے حروف کی بس ایک قسمیں ہیں اور وہ ہے حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں کوئی بھی حرف مورب نہیں ہوتا ہے کوئی بھی حرف مورب نہیں ہوتا ہے حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں ایک حالت پر رہتے ہیں کبھی بھی ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے من ہمیشہ من رہے گا اس پر آخر میں کبھی ذمہ نہیں آ جائے گا منذ آخر میں ذمہ ہی رہے گا اس پر کبھی کسرہ یا فتحہ نہیں آ سکتا ہے انہ پر ہمیشہ فتحہ ہی آخر میں رہے گا کبھی اس پر سکون یا ذمہ نہیں آ سکتا ہے تو جتنے حروف ہیں یہ حروف سب قسم مبنی ہیں کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے محترم ناظرین ابھی تو آپ حضرات نے کلمہ اور اس کے قسموں کی تفصیلات سنی ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ نے پڑھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور حرف کی کتنی قسمیں ہیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار بیان کر دوں تاکہ آپ کو ایک جگہ سمجھنے میں آسانی ہو لہذا کلمہ کی پڑھا آپ نے تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فعل اور حرف تین طریقہ ہوتا ہے کلمہ اس کے بعد آپ نے اسم کی قسمیں پڑھیں آپ نے اسم کی الگ الگ اعتبارات سے مختلف قسمیں ہوتی ہیں لہذا اسم کے بارے میں بتایا گیا آپ کو ساتھ الگ الگ اعتبار سے اسم کی کیا قسمیں ہوتی ہیں لہذا آپ کو بتایا گیا کہ ایک اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں مذکر اور مؤنس اس کے علاوہ ایک دوسرے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں مفرد مثنہ مجموع اسی طرح سے آخری حرف کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں پڑھیں آپ نے مقصور منقوس اور صحیح اسی طرح سے ایک اور اعتبار سے آپ نے اسم کی قسمیں پڑھیں اور وہ جمعود و اشتقاق کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں مصدر مشتق اور جامد اسی طرح سے اعراب و بنا کے اعتبار سے آپ نے پڑھا اسم کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی اسی طرح سے آپ نے پڑھا کہ اسم کی ایک اور دیگر اعتبار سے دو قسمیں ہیں صرف اور منع صرف کے اعتبار سے منصرف اور غیر منصرف اور ساتھویں اعتبار سے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں نقرا اور معرفہ تو اسم کی اس طرح ساتھ الگ الگ اعتبار سے آپ نے قسمیں پڑھیں اس اعتبار سے اگر سب کو ملائیں گے آپ تو یہ پانچ اور تین آٹھ آٹھ دو تین گیارہ اور دو تیرہ تیرہ اس کے بعد دو پندرہ اور دو سترہ قسمیں اس طرح سے ہو گئیں اسم کی سترہ قسمیں اس طرح سے بن جاتی ہیں اس کے بعد فعل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ فعل کی بھی الگ الگ اعتبار سے قسمیں ہوتی ہیں لہذا زمانے کے اعتبار سے پڑھا آپ نے کہ فعل کی قسمیں ہوتی ماضی مضارے اور امر اسی طرح سے فعل کی اور قسمیں ہوتی ہیں تعدی اور لزوم کے اعتبار سے لازم اور متعدی اسی طرح سے فعل کی ایک تصریم اور پڑھی آپ نے نقصان اور تمام کے اعتبار سے فعل تام اور فعل ناقص اسی طرح سے فائل کے معلوم ہونے اور نا معلوم ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں فعل معروف اور فعل مجہول تصرف اور جمعوت کے اعتبار سے دو قسمیں پڑھی آپ نے فعل متصرف اور فعل جامد اسی طرح سے اس میں حرف علت کے پائے جانے اور نا پائے جانے کے اعتبار سے دو قسمیں پڑھی آپ نے ایک فعل معتل اور دوسرے فعل صحیح اور آخر میں آپ نے پڑھا کہ عراو بنا کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں فعل معروف اور فعل مبنی اس طرح سے فعل کی قسمیں مختلف اعتبارات سے ہوتی ہیں تین اور دو پانچ اور دو سات اور دو نو دو گیارہ اور دو تیرہ اور دو پندرہ قسمیں ہو جاتی ہیں اس طرح سے تو یہ الگ الگ اعتبارات سے یہ فعل کی قسمیں ہو گئیں اس کے بعد آخر میں آپ نے پڑھا کہ حروف کی قسمیں پڑھی آپ نے حروف کے معانی کے اعتبار سے پڑھی آپ نے کہ معانی کے اعتبار سے حروف کی ستائیس قسمیں پڑھی آپ نے جو اور بھی اس کے علاوہ ہیں لیکن اکثر جو قسمیں ہیں یہ ستائیس جن کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں عاملہ اور غیر عاملہ اس کے علاوہ عمل قسمیں کر رہے ہیں حروف اسم میں یا فعل میں اس کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں عاملہ فی الاسم عاملہ فی الفعل اور تیسرے عاملہ فی الاسم والفعل اور اس کے بعد آخر میں پڑھا آپ نے کہ عراب کے اعتبار سے حرف عراب اور بنا کے اعتبار سے حروف کے ایک ہی قسمیں ہیں اور حروف وہ سب قسم مبنی ہوتے ہیں کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ کلمہ کے بارے مخلاصہ ہے کلمہ کے بارے متفاصل آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں اب اس کے بعد علم نوحہ کا دوسرا جو اہم موضوع ہے کلام انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات بیان کر جائیں گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی